گوڈ مارننگ ایفری وان گوڈ مارننگ میں فیلال دبائی مول میں ہوں آپ سب کو دکھاتا ہوں ایک میٹ یہ دیکھو دبائی مول اور میں دبائی مول میں آیا ہوں اپنا بینک کا ایکاؤنٹ کھولنے ٹھیک ہے حالانکہ دبائی میں آکے لگ بگ تین سال ہونے والا ہے اور بینک کا ایکاؤنٹ میں نے پرسنل ابھی تک میں نے کھولا نہیں ہے میرا پہلا ایکسپیریس رہ گا یہ حالانکہ جو میں ایکاؤنٹ پھلہ چلا رہا ہوں وہ پہلے کمپنی نے کھول کے دیا تھا تو پرسنلی میں خود ہونے والا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا دبائی مول کے اندر امریس این بیڈی یعنی نیشنل بانک آف دبائی وہ ہے یا نہیں سو پوچھتے ہیں لوگوں سے آخر ہیں تو کھولتا ہوں اور کیا پروسیجر ہے کیا ڈوکومنٹس ریکوائرمنٹ ہے میں یہ بھی آپ سب کو شیئر کروں گا ٹھیک ہے مکس کھولتے رہے تیار باہر ہوتا تھا کھولتے تھا مول کے اندر ہے لگانا پڑے گا یہ آپ کو میں ایک جس دکھاؤں گا یہ ہے فرسٹ آبادابی بینک جسے فیب بھی کہتے ہیں شورٹ کارٹ میں اور میں فی الحال یہی بینک استعمال کرتا ہوں مجھے ڈون کے نہیں مل رہا کی بینک کہا ہے تو میں سے پوچھتا ہوں یہاں کی نشنل بینک آف دبائی ہے کی نہیں سر is there NBD oh it's here thank you thank you i just saw it this is the right the entrance is there entrance is there okay it's open right thank you thank you جیسے پوچھنے کی نہیں گیا اور میرے آگے میں in front of me so میں دکھاتا ہوں آپ کو ہاں میں اس بینک میں اپنا ایکاؤنٹ کھول رہا ہوں emeralds NBD یہ بینک ہے اور بینک کا اندر سائٹ کیمرہ الاؤٹ نہیں ہے تو میں بند کر رہا ہوں اور جب باہر نکل گیا تو میں بناوں کا فٹ سے کافی لنبا ٹائم لگ رہا ہے کب سے بیٹ کر رہا ہوں میرا ٹوکن نمبر آئی نہیں رہا ٹوکن نمبر ہے NP4 سننے کو ترس گیا کب بولے گا میرا کب میں ایک خران آئے گا اور یہ جو ہیں آپ کا امرس NBD کا برانچ آپ کا ایک دم انٹرینس کرنٹ فورڈ کا جو انٹرینس ہے اس کا رائٹ سائٹ میں ہے لیف سائٹ میں آپ کا ماشرک بینک ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا ایک برانچ ہے یہ دیکھیں بھی آپ آنا چاہو تو اور آگے کیا پروسیجر رہے گا میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ڈوکومنس ریکوائرمنٹ ہے اور کچھ ڈیپوزٹ ہے یا نہیں یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں حالانکہ آن لائن میں بھی مل جاتے ہیں انفرمیشن لیکن فیزیکلی آ کے جو پتہ کرنے کا جو مزہ یہ کچھ اور ہے رائٹ چلی ویٹ کرتا ہوں امید کرتا ہے جلدی بلائے گا نمبر آئے گا اپنا جلدی ویٹ کرتا ہوں میں سوچا فائنلی میرا بلائے آ گیا پہ نہیں پتہ نہیں تان ٹائم کیوں لگ رہا لگتے ہیں اس کی بات میرا ٹکن آئے گا دیکھتے ہیں بلائے کب آئے گا دھرے دھرے کراوٹ بڑھ رہا ہے لیکن میرا بلائے تک نہیں آ رہا ہے میں نے یہ ٹکن لیا تھا آپ کا ٹین ٹھرٹین میں اور پھر حال ہو گیا ہے بلائے آ گیا چلو بات کو ملتے ہیں سو ایک کاؤنٹ کھولا یا نہیں یہ کرو یہ ہے میرا پچھے ایمنٹس این بی ڈی اور یہ ہے گراونڈ فلور کے انٹرینس دوسرا مشرک بینک ہے ادھر رائٹ سائٹ میں اور میں آیا تھا یہاں پہ ایک کاؤنٹ کھولنے کے لیے سو سات دکھ کی بات یہ ہوا کہ میں ایک کاؤنٹ نہیں کھول پایا کیونکہ بتا رہا ہے کہ پاسپورٹ پریزن کرنا ہے وہ بھی اوڈجینیل جو کہ میں لے کر نہیں آیا میں نے ایمپلوئی کانٹریکٹ پیپر لے کر آیا جو وہ ریکوائیڈ ہے بتایا تھا ایمنٹس آئی ڈی جو کہ نیشنل آئی ڈی ہوتا ہے یہاں کا وہ میں نے لے کر آیا دن سالیڈ سیٹیفیٹ فرم دے کمپنی میں نے وہ بھی لے کر آیا پاسپورٹ لینا بول گیا میں نے پھر اوپشنز کے لیے میں نے پوچھا کیونکہ بار بار آنے کو یار نہ ٹائم ہے نہ یہ پوسیبل ہے کی نہیں تو میں نے پوچھا ان سے کی آن لائن اپلائی کر سکتا ہے ایمین ایکاؤنٹ کھول سکتا ہے میں نے پوچھا ہاں ہاں لوگ کرتے ہیں پوسیبل ہے کھول سکتا ہے ان میں نے پوچھ مجھے پاسپورٹ سکتا ہے جنا کی خود سکتا ہے پوسیبل ہے کھول سکتا ہے کیونکہ مجھے میری پی년فیٹ رہے گا کیونکہ مجھے پاسپورٹ پیزن کرنا نہیں پرے گا اور فیسیکی کسی بھی جگہ جانا نہیں پرے گا دین سرے بلا ہاں صحیح بات ہے آپ کو پاسپورٹ بھی پیزن کر رہے estás آپ کو جانا نہیں پرےadinے کی آکھ آپ کو choseکتا ہے کا ہے کہ مجھے پر آنے پر پوسیس کیا ہے وہ بلا مجھے نہیں پتا کسٹمر سرویس سے بچھنا ہے یہ سن کی مجھے دکھ لگا he is working in bank and he don't know what is the process is so sad right وہ خود بین میں کام کر رہے اور بین کا ایکاونٹ کسی کھولنے پروسس کو نہیں پتا خیر میں کچھ نہیں بلا شاید وہ نیا ہوگا okay no problem میں خود online چیک کر لیتا ہوں اکھر there is a possibility then obviously I will go through online right so آج کا یہی تھا میرا experience and جب میرا ایکاونٹ کھول جائے گا چاہے online ہو یا offline ہو آخر online بھی کھولنے میں کوئی difficulties آتا ہے then I will share you definitely اور successfully کھولنے کے بعد میں definitely آپ کو بتاؤں گا میں نے ایکاونٹ کھول لیا and what worth the experience یا جو بھی experience رہا ہوگا میں آپ کو definitely شیئر کروں گا thank you اور GS promo channel کے ساتھ جورے رہنے کے لیے اور میرا بگواس ویڈیو دیکھنے کے لیے bye bye یہ ڈوکومنٹ سارا لکھ رہا تھا میں نے bye bye